میرے محترم بھائی ہو جس کو شگر ہے جس کو کولیسٹرول ہے جس کو ایسیڈیٹی ہے جس کے ایون کینسر ہے کوئی بیماری ہے سارے کھاؤ یقین جانو یہ جوڑوں کا درد یہ بواسیر یہ قبض یہ گیس یہ گینٹھیا یہ جس کو آپ لوگ کہتے ہو بلنڈ پریشر جس کو آپ کہتے ہو کولیسٹرول جس کو آپ لوگ کہتے ہو کینسر صرف پینتالیس دن یہ پی کے دیکھ لو فرق نہ پڑے تو پھر گیا نا اور ایک دوائی جو میں ہر بندے کو کہتا ہوں کھاؤ اور الحمدللہ کئی لاکھ نے کئی کروڑوں نے شروع کر دی اور یہ وہ دوائی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بتایا اور جبریل امین نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا وہ ہے کالا دانا اور ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں کے دماغ اتنے الجے ہوئے ہیں کہ تو یہ بڑی گرم اندی ہوئے نا کھائیں آگ گئے گئے وہ آگ گئے اچھا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمارے ہیں اس میں کیا ہے موت کے سوا اور یہاں ماشاءاللہ اقل مند انسان کیا فرمارے ہیں اچھا کس کی بات سچی ہے اچھا ہم کس کی بات کو مانتے ہیں ہم مانتو نان نا میں تنمنا کیتا تھا سی نا وکھا ہی آگ گیا کسی اچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ اور مدینہ کے لئے آئے تھے کہ یونیورسل ہیں میرے محترم بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللیل عالمی تو کلونجی اور دوسری چیز ہے میتھی دانا دوسری کیا چیز ہے میتھی دانا لینا ہے میتھرے نہیں لینا ہے یہ کلونجی اور میتھی دانا میرے محترم بھائیو اللہ کا نام لے کے یہ نیت رکھو کہ بتانے والے کون ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانا دونوں کو مکس کر لو رات کو پانچ گلاس پانی لو تین چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانا ڈالو میرے محترم بھائیو جس کو شوگر ہے جس کو کولیسٹرول ہے جس کو ایسی ڈٹی ہے جس کے ایون کینسر ہے کوئی بیماری ہے سارے کھاؤ کیسے سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانا پانچ گلاس پانی تین چمچ اس میں ڈال دو جس کو شوگر ہے وہ گڑھ نہ ڈالے باقی اس میں تین چمچ گڑھ ملائے اور تین چمچ اس میں لیمن ملائے اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ پانچ گلاس پانی چار گلاس رہ جائے اس کو مٹی کے برتن میں رکھ لو اگر اس میں آپ لوگ آپ کو تضابیت زیادہ ہے آپ کو قبض زیادہ ہے آپ کو بواسیر زیادہ ہے یا فیسچولہ ہے جس کے پیٹ خراب ہیں تو وہ اس میں کیا کریں ایک چھوٹا سا کھیرہ ایک چھوٹی سی گاجر دو انچ کا ٹکڑا ادھرک کا دو تین ٹانیاں سبز دھنیاں کی دو تین ٹانیاں پودینے کی اس کے اندر ڈال لیں اس پانی کو ساری رات پڑھا رہنے دو سوا گلاس صبح سوا دپہر سوا شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے میدے کو اس سے ساف کرو یقین جانو یہ جوڑوں کا درد یہ بواسیر یہ قبض یہ گیس یہ گینٹھیا یہ جس کو آپ لوگ کہتے ہو بلنڈ پریشر جس کو آپ کہتے ہو کولیسٹرول جس کو آپ لوگ کہتے ہو کینسر صرف پینتالیس دن یہ پی کے دیکھ لو فرق نہ پڑے تو پھر کہنا دوسری چیز جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولوں پہ جڑ جاتا تھا تلبینہ اور اس وقت تک چولے پہ رہتا تھا یا وہ شخص صحت مند ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا تلبینہ کسے کہتے ہیں جوہ کا دلیہ جوہ کا دلیہ میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنے کو کہتا ہوں اپنے اس علاقے کے حساب سے آپ اس کو گڑھ میں بناو دودھ میں بناو اور اگر کسی کو دودھ سوڑ نہیں کرتا وہ اس کو پانی میں بنا لے اور اگر کسی کو شگر ہے وہ اس میں گڑھ نہ ملائے بلکہ اس کے ساتھ یہ جو چیزیں بتانے لگا ہوں دو تین بادام لو دو تین کاجو لو دو تین پستے لو دو تین اخروڑ لو آدھی چائے کی چمچ سونف آدھی چائے کی چمچ سفید تل آدھی چائے کی چمچ چاروں مغز ڈالو اس کو کوٹ لو اس کو کوٹنا ہے گرائنڈ نہیں کرنا اس کو کوٹ کے جب جوہ کا دلیہ پک رہا اس کے اندر ڈال لو تاکہ یہ اچھی طرح اس میں پک جائے اور اس کے بعد کوئی سے سیزنل فروڈ لے لو جیسے کیلہ ہے جیسے سیب ہے جیسے امروت ہے جیسے چیکو ہے جیسے کیوی ہے اور اس کے ساتھ پپیتے کے دو چار چمچ لے لو انار کے دو چار چمچ لے لو انگور کے دو چار چمچ لے لو دو چار خجوریں لے لو ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر کے اس کا شیخ بنا لو اس کی موسلی بنا لو اور جوکہ دلیہ جو پکا ہے اس کو چولے سے نیچے اتارو اور یہ سارے پھل اس کے اندر ڈال لو اس کو مکس کر لو میرے محترم بھائیو جتنے لوگ کہتے ہیں مجھے یہ کمزوری یہ کمزوری یہ کمزوری یہ کمزوری یہ کمزوری صرف یہ تلبینہ کھاؤ کیسے کھانا ہے اس کو میرے محترم بھائیو پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن ایک آنکھ کھاتا ہے مومن اور کافر اس کو کم سے کم کھاؤ اور سائنس کہتی ہے بلکہ حکیم لکمان کیا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں حکیم لکمان کہتے ہیں کم کھانا انسان کھاتا ہے کم کھانا اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے زیادہ کھانا ہے اور آج بتاؤ کھانا کس کو کھا رہا ہے کیا انسان کھانا کھا رہا ہے یہ انسان کو کھانا کھا رہا ہے میرے محترم بھائیو اس تلبینہ کے تین اسے کرو صبح دوپہر شام کھانے کے بعد اس کو میٹھے کے طور پھلو بہترین لاج ہے